اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرمندر کیچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مٹن پائے کری بنانے کی ریسپی جو کی بخریت کی ایک خاص ریسپی ہے میرے بتاوے میتھڑ سے اگر آپ مٹن پائے کری بنائیں گے تو آپ کی مٹن پائے کری بہت عزت بردست بن کر تیار ہوگی اور اس میں کسی طرح کی کوئی سمیل بھی نہیں ہوگی تو چلیے اس مزدار سی ریسپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مٹن پائے کری بنانے کیلئے یہاں ہم نے بکرے کے آٹ پائے لیا ہے ان پائے کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد ہم نے اس کا پانی ڈین آٹ کر لیا ہے پائے کی گریوی بنانے سے پہلے ہم پائے کو گلا لیں گے اس کے لیے ہم ایک پروشر کو کر لیں گے اور واش کرے ہوئے پائے کو ہم اس میں ٹرانسفر کریں گے چار کپ ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے جس کو ویٹ میں میزر کریں تو ون لیٹر ہے یہ کچھ گرم مسالے ہیں جس کا یوز ہم پائے کو گلانے کے دوران کریں گے تاکہ پائے میں پکنے کے بعد کسی طرح کی کوئی سمیل نہ آئے گرم مسالوں میں ہم نے دو تیس پتہ ایک جاویتری ایک بڑی ریچی جس کو ہم نے کرش کر لیا ہے دو انچ کی دالچین کا ٹکڑا اور دو لونگ لی ہے ان سبھی مسالوں کو ہم کوکر میں ایٹ کریں گے وان فور ٹی سپون ہم اس میں ہلدی پوڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے اور گیس کی فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم پر ایک پریشر آنے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور لو فلیم پر بیس سے پچیس منٹ تک ہم پائے کو پکائیں گے بیس سے پچیس منٹ کے بعد ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کا پریشر ہم نیچرلی ریلیز ہونے دیں گے یہ دیکھئے پائے کا پریشر ہم نے نیچرلی ریلیز ہونے دیا ہے پائے میں سے ایک پیس نکل کر ہم چیک کریں گے کہ پائے ہمارے گلے کی نہیں اور یہ دیکھئے پائے ہمارے اچھے سے گل گئے ہیں تو چلیے پائے کی گریوی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک پین میں 150 ایمل تیل اٹھ کر آیا ہے اسی تیل میں ایک بڑی پیاس کو گولڈن فرائی ہم نے کر لیا ہے جس کا یوز ہم بعد میں کریں گے یہ دو میڈیم سائز کی پیاس کا پیسٹ ہے جس کو ہم تیل میں اٹھ کریں گے اور اس کو لائٹ گولڈن باؤن ہونے تک ہم فرائی کریں گے تاکہ پیاس کا کچھپن ختم ہو جائے اور پیاس کی روئی سمیل ہماری گریوی میں نہ آئے یہ دیکھئے پیاس اچھے سے بن گئی ہے اب اس میں کسی طرح کی کوئی روئی سمیل نہیں ہے اس پائنٹ پر ہم اس میں 1 ٹیبل سپون لیسن او درک کا پیسٹ اٹھ کریں گے لیسن او درک کے پیسٹ کو ہم مسائلوں میں اچھے سے مکس کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں پاڈر مسائل ہیں پاڈر مسائلوں میں ہم اس میں 0.5 ٹی سپون نمک 0.5 ٹی سپون ریڈ چلی پاڈر 0.5 ٹی سپون کشمری لال میش پاڈر 1.4 ٹی سپون حلدی پاڈر اور 3 ٹی سپون دھنیا آٹھ کریں گے سب ہی پاڈر مسائلوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی ہم اس میں آٹھ کریں گے تاکہ مسائلے ہمارے جلے نہیں جب تک پورڈر مسالے ہمارے بن رہے ہیں تب تک ہم اس میں پڑھنے والے باقی کے گرم مسالے دیکھ لیتے ہیں ایک مکسی کے جار میں ہم نے فرائی کری بھی پیاز کو ایٹ کیا ہے یہ کچھ گرم مسالے ہیں جس کو ہم پیاز کے ساتھ گرائنڈ کریں گے اس میں ون ٹی سپون زیرہ ہے چار چھوٹی لائچی ہے دو جاوی تری ہے چھے لونگ ہے ایک بڑی لائچی ہے چینے کے برابر جائفل ہے اور ہاف ٹی سپون کالی مچ کا پورڈر ہے یہاں میرے پاس ثابت کالی مچ اویرے بل نہیں تھی اس لئے میں یہاں پر اس کا پورڈر یوز کر رہی ہوں سبھی گرم مسالے کو ہم جار میں ٹرانسفر کریں گے اور تھوڑا سا پانی ایٹ کر کر ہم اس کا ایک پیسٹ تیار کریں گے سبھی پورڈر مسالے اور لیس نو دک ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں کسی طرح کی کوئی سمیل نہیں آ رہی ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں گرانڈ کریوی پیاز اور گرم مسالوں کا پیسٹ ایٹ کریں گے پیاز کے پیسٹ کو ہم مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ ہم اس کو مسالے کے ساتھ بھون گے مسالے ہمارے اچھے سے بھون گیا ہیں اور یہ دیکھیں کڑھائی کی سرپیس پر تیل بھی ریلیز ہو گیا ہے اب ہم اس میں گلے وے پائے ایٹ کریں گے پائے کو مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کو گریوی تھوڑی تک لگ رہی ہے تو اس میں آپ ایک کپ پانی اور ایٹ کر سکتے ہیں گریوی کی کنسٹنسی آپ نے حساب سے ایڈجز کر سکتے ہیں ساتھی ہم اس میں چار ہرمیچ ایٹ کریں گے جس کو میں نے بیس سے سلٹ کر لیا ہے اس طرح سے سلٹ کر کے جب ہماری مچ گریوی میں ایٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت اچھا فلیور ہماری گریوی میں ریلیز ہوتا ہے کڑائی میں ریل لگا دیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو پانچ مٹ تک پکائیں گے اور اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے پانچ سے دس مٹ ہم لو فلیم پر اس کو اس لیے پکا لیتے ہیں تاکہ سبھی مسالوں کا فلیور ہمارے پائی میں ریلیز ہو جائے یہ دیکھیں کتنی زوردست اور ٹیمٹنگ ہماری مٹن پائیہ کری بن کر ریلی ہوئی ہے پائیہ کری کی ٹیسٹ کو انہائنس کرنے کے لیے ہم اس میں ہاف کاف باری کٹا ہرہ دھنیا ایٹ کریں گے اور ہرہ دھنیا ڈال کر ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے کتنی بہترین اور خوشبودار مٹن پائیہ کری بن کر ریڈی ہوئی ہے تو چلیے اس کو سرب کرتے ہیں ہم ایک پول میں اس مٹن پائیہ کری کو آپ روٹی چپاتی نان کسی کے ساتھ ہی مزیلے کے خاصے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں بکرے کی کلیجی بنانے کی ریسیپی جو کی بکریت کی خاص ریسیپی ہے اور بکریت والے دنوں میں ہرے گھر میں ضرور بنتی ہے میرے بتائے میتھڈ کو اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی کلیجی مسالہ بہت زبردست بن کر تیار ہوگی تو چلیے اس آسان سی اور مزیدار سی ریسیپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کلیجی مسالہ بنانے کیلئے یہاں ہم نے ون کیجی بکری کی کلیجی لیے اور اس کو میں نے تین چاہ پانی سے اچھے سے واش کر کے اس کا پانی رین آؤٹ کر لیا ہے تو چلیے کلیجی مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کوکر لیا ہے اور اس میں ون ففٹی ایمل سرسو کا تیل ایٹ کر رہا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی سبھی تیل لے سکتے ہیں تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک انشری دالچینی کا ٹکڑا اور ایک تیس پتہ ایٹ کریں گے ساتھی اس میں ہم دو میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کریں گے کلیجی کو ہم پھرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جائے گا اس طریقے سے کلیجی کو تیل میں کلر چینج ہونے تک جب ہم پھرائی کرتے ہیں تو اس میں پکنے پر کسی طرح کی کوئی سمیل نہیں آتی ہے اور کلیجی کا ٹیس ڈیو بہت اچھا ہو جاتا ہے جب تک کلیجی پھرائی ہو رہی ہے تب تک ہم اس میں بڑھنے والے کچھ مسالے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں گرم مسالوں میں ہم نے 1 ٹی سپون زیرہ اس میں 4 ہری میچ اٹھ کریے اس طریقے سے ہری میچ کو جو ہم مسالے کے ساتھ گرائنڈ کرتے ہیں تو اس کا بہت ہی اچھا فلیور ہماری کلیجی مسالے میں ریلیز ہوگا ساتھی اس میں ہم گرم مسالے اٹھ کریں گے جو کی ہم نے بھی آپ کو دکھایا تھے 4 منٹ لگا دیں گے اور بینا پانی ڈالے ہم اس کا ایک پیسٹ تیار کریں گے ٹیماتر خودی پانی ریلیز کرتے ہیں اس لئے ہم اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کلیجی کا کلر چینج ہو گیا ہے اور کلیجی ہماری اچھے سے پھرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں 1 ٹیبل سپون لہیسان ادھرک کا پیسٹ اٹھ کریں گے لہیسان ادھرک کی پیسٹ کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور 2 سی 3 میٹ لہیسان ادھرک کو ہم بھونیں گے اسی کے ساتھی ہم اس میں پورٹر مسالے اٹھ کریں گے پورٹر مسالوں میں ہم اس میں 1 for Tesp هلتی پورٹر اٹھ کریں گے ساتھی اس میں ہم 3 Tesp dhanyہ پورٹر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کشمری لالمش پاڈر اور 1 ٹی سپون ریچ چلی پاڈر اٹ کریں گے نمک اور میرشی کونٹیٹی آپ نے ٹیس کے حساب سے گھٹا بڑا بھی سکتے ہیں سب ہی پاڈر مسالوں کو ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اگر ضرورت ہوگی تو ہم اس میں 50 ایمل پانی اٹ کریں گے تاکہ مسالیں ہمارے اچھے سے بن جائیں اور جلے بھی نہیں 2 سے 3 میٹ تک ہم پاڈر مسالوں کو بھونیں گے جب تک یہ پاڈر مسالوں کی روئیس مل ختم نہیں ہو جائے گی اور کوکر کی سرفیس پہ تیل نہیں ریلیز ہو جائے گا 2 سے 3 میٹ ہو گئے ہیں پاڈر مسالوں کو بھونتے ہوئے اور یہ دیکھیں کوکر کی سرفیس پہ تیل بھی ریلیز ہو گیا ہے اب ہم اس میں گرانٹ کرے ہوئے ٹیمارٹر، ہری میچ اور گرم مسالے کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کو ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے 2 سے 3 میٹ ہم ٹیمارٹر اور گرم مسالے کی پیسٹ کو بھونیں گے تاکہ ٹیمارٹر کی اور گرم مسالے کی روئیس مل ختم ہو جائے یہ دیکھیں سبھی مسالے ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں اور کوکر کی سرفیس پہ تیل بھی ریلیز ہو گیا ہے ہنڈے ڈیبل ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور پانی ایٹ کر کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے کوکر میں لیڈ لگا دیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم پر ایک پریشر آنے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو سلو کر دیں گے اور سلو فلیم پر ہم اس کو پانی ایٹ تک کوک کریں گے کوکر کا پریشر ہم نیچرلی ریلیز ہونا دیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست کلیجی مسالے بن کر ریڈی ہوئی ہے اور اس میں سے آلڈی کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کے ٹیسٹ کو انہائنس کرنے کے لیے ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون باریک کٹا ہرہ دنیا بھی اٹ کریں گے ہر دن یہ کو کلیجی میں ہم اچھے سے مکس کریں گے تو چلیے کلیجی مسالے کو سرب کرتے ہم ایک پریٹ میں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اور ٹیسٹ میں تو یہ لا جواب ہے ہی آپ اس کو روٹی نان چاوال کسی کے ساتھ ہی مزے لے کے کھا سکتے ہیں تو اس بخرید میری اس کلیجی مسالہ ریسپی کو ضرور سے ٹرائے کیجے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور سے دیجے گا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بھیجے فرائی مسالہ بنانے کی ریسپی جو کی بخرید کی ایک سپیشل ریسپی ہے جسے تھوڑی سی پرپیشن کے ساتھ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ ٹیسٹ میں بہت زیادہ لا جواب ہوتا ہے اور بہت جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے تو چلیے اس آسان سی اور مزیدار سی ریسپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بھیجے فرائی مسالہ بنانے کے لیے یہاں ہم نے بکرے کے تین بھیجلی ہیں بھیجے کو ساپ کرنے کے لیے اس کو ہم نے فرش کے چلڑ پانی میں دس منٹ کے لیے بھگ ہو دیا تھا دس منٹ بعد ہم نے اس کو چلڑ پانی سے نکال لیا تھا اور اس کے اوپر جو ایک جللی کی لیئر ہوتی ہے اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے نکال لیں گے یہ دیکھئے بھیجے کو ہم نے اچھے سے کلین کر لیا ہے اس کی جللی والی لیئر کو ہم نے نکال دیا ہے تو چلیے بھیجا بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک پین میں ون ٹیبل سپون تیل لیا ہے تیل ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں کلین کروا بھیجا ایٹ کریں گے بھیجے کو ہم ایک سے دو منٹ فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹ کو فلپ کر دیں گے ایک کر کے ہم تینوں بھیجے کی سائٹ کو فلپ کر دیں گے پھر دوسری طرف سے بھی ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے دونوں سائٹ سے ہم نے بھیجے کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ہاف کا پانی ایٹ کریں گے پین میں لل لگا دیں گے اور بھیجے کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم لو فلم پر کوک کریں گے دو سے تین منٹ بعد ہم گیس کی فلم کو بند کر دیں گے یہ دیکھئے بھیجہ ایٹی پرسنٹ تک کوک ہو گیا ہے اس طریقے سے بھیجے کو بنانے سے پہلے جو ہم اس کو ہلکا سا فرائی کر کے بول کر لیتے ہیں تو بھیجے میں کسی طرح کی کوئی سمیل نہیں رہتی اور بھیجہ ہمارا بہت ڈسٹی بنتا ہے تو چلی بھیجے کا مسالہ تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک پین میں ہنڈرڈ ایمل تیل لیا ہے تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک اچھی دالچین کا ٹکڑا اور ایک تیس پتہ ایٹ کریں گے اور دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہم اس کو ساٹے کریں گے ساتھ ہی اس میں ہم ایک بڑی پیاس شابل کریں گے جس کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے پیاس کو ہم تیل میں اچھے سے مکس کریں گے اور پیاس کو گولڈن باؤن ہونے تک ہم فرائی کریں گے پیاس گولڈن فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون ادھر گلیسون کا پیسٹ ایٹ کریں گے ادھر گلیسون کے پیسٹ کو ہم پیاس میں اچھے سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ ادھر گلیسون کے پیسٹ کو ہوننے کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ٹیماتر کے پیسٹ کو ہم مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے ساتھی اس میں ہم پودر مسالے ایٹ کریں گے پورٹر مسالوں میں ہم اس میں 1 ٹی سپون نمک 1 پور ٹی سپون ریچیلی پورٹر ہاپ ٹی سپون کشمی ل Welmiş پورٹر 1 پور ٹی سپون حلدی پورٹر اور 1 ٹی سپون دھنیا پورٹر ایٹ کریں گے سبی پورٹر مسالوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور 2 سی 3 مرد تک سبی پورٹر مسالوں کو ہم اچھے سے ب 재미 گے سبی پورٹر مسالے ہمارے اچھے سے بھون گئے ہیں اور یہ دیکھئے کڑھائی کی سرپیس پہ تیل بھی لیلیز ہو گیا ہے اسی پوائنٹ پر ہم اس میں half tea spoon گرمہ سالے کا پوڈر اور half tea spoon بنیوے زیرے کا پوڈر ایٹ کریں گے دونوں ہی چیزوں کو ہم مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے اور اسی پوائنٹ پر ہم اس میں 100ml پانی ایٹ کریں گے اگر آپ کو بھیجے میں گریوی پسند ہے تو آپ اس میں 200ml پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں گریوی کی تکنس آپ نے ٹیس کے اکارڈنگ ایٹ جس کر سکتے ہیں پانی میں جب بوائل آ جائے گا تو ہم اس میں فرائی کروا اور بوائل کروا بھیجا ایٹ کریں گے ایک بھیجے کو ہم نے چار پیس میں کٹ کر لیا ہے بھیجے کو ہم ہلکے ہاتھوں سے مسالے میں اچھے سے مکس کریں گے تیز سمس ہم اس میں نہیں چلائیں گے نہیں تو بھیجا ہمارا سارا ٹوٹ جائے گا بھیجا مسالے میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے ہم ہم کڑائی میں ٹکا دیں گے اور تین سے چار مٹ کے لئے ہم اس کو لو فلیم پر پھک کریں گے تین سے چار مٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پر بھیجے کو پکتے ہوئے اب ہم کیس کے فلیم کو بند کر دیں گے یہ دیکھئے کتنا زبردست بھیجا فرائی مسالہ بن کر ریڈی ہوا ہے ہم اس کو گانش کریں گے باریک کٹے ہرے دنیا کے پتوں سے اگر آپ مرچ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں سلٹ کر کے ہری مرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کتنا زبردست بھیجا فرائی مسالہ بن کر ریڈی ہوا ہے اس کا کلر کتنا اچھا ہے اور دیکھنے سے یہ کتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے تو چلیے سرب کرتے ہیں بھیجا فرائی مسالہ کو ہم ایک پلیٹ میں آپ اس کو چپاتی پراتے یا پھر چاول کے ساتھ مزے لے کے کھا سکتے ہیں تو اس بخرید بھیجا فرائی مسالہ کی اس ریسپی کو آپ ضرور سے ٹرائی کیجے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجے گا ریسپی اچھی لگیے تو اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور کیجے گا